یہ تقریباً چھے مواقع ہیں چھے جگہیں ہیں جہاں پر ضرورت کے مطابق اصلاح معاشرہ کی خاطر ہم غیبت کر سکتے ہیں ایک شاعر نے ان کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیرویا ہے اور فرمایا عربی شاعر کہتا ہے القدح لیس بغیبت فی ستت اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس وقت غیبت نہیں ہوگی جب چھے جائز جگہوں میں کی جائے وہ چھے جگہیں کیا ہے نمبر ایک متظلم وہ آدمی جو ستایا ہوا ہے کسی ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے اور وہ مظلوم ہے اگر مظلوم انصاف لینے کے لیے کوٹ اور کچھہری میں جا کر اپنے ظلم کی داستان اپنے مظلومیت کی داستان بیان کرے کہ فلانے مجھ کو اسی طرح سے ستایا ہے مجھے مارا ہے پیٹا ہے گالم گلوچ دی ہے وغیرہ وغیرہ تو حالانکہ وہ مظلوم اس ظالم کی غیر موجودگی میں اس کے تمام عجوب کو بیان کر رہا ہے اپنے مظلومیت کی داستان سنا رہا ہے جو یقیناً غیبت کی تعریف میں آتا ہے کیونکہ غیبت یہی ہے کہ کسی آدمی کے غیر موجودگی میں اس کے عجوب کو بیان کیا جائے لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر انسان کی پکڑ نہیں کی اسے معاف کیا اس لئے کہ وہ مظلوم ہے ستایا ہوا ہے وہ اس لئے اس بات کو بیان کر رہا ہے تاکہ ظالم کو لوگ ظلم سے روکیں اور مجھے انصاف دلا دیں تو مظلوم اپنے ظلم کی داستان کہہ سکتا ہے بھلے اس میں ظالم کی غیبت ہو رہی ہو نمبر دو ومعرف ایک آدمی جو کسی کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہے مثال کے طور پر آپ کے سماج اور سوسائٹی میں کوئی انسان آیا کہیں دور سے چل کر اور اسے کسی انسان سے ملنا ہے مثال کے طور پر وہ انسان جو آپ کے علاقے کا کارپوریٹر ہے وہ انسان جو آپ کے علاقے اور اس ایریے کا میئر ہے اور اتفاق سے اس کے پیروں میں لنگڑاپن ہے وہ آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں میئر صاحب سے ملنا ہے اچھا میئر صاحب سے ملنا ہے جی اچھا وہی جو ایک پیر کے لنگڑے ہیں ہاں 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 انہی سے ملنا ہے آپ کے پاس وہ آدمی آیا ہے اس میئر سے ملنے کے لئے پتہ پوچھ رہا ہے اور آپ نے یہ بتانے کے لئے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے غلط جگہ پر نہ آپ نے انٹروڈیوز کراتے ہو کہا اچھا وہی میئر صاحب جو ایک پیر کے لنگڑے ہیں ہاں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے ان کی آفیس یہاں پر آپ نے ان کو بتایا تو ان کا ایک آئیب بھی آپ نے ذکر کیا اس لئے کہ وہ لنگڑے ہیں لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کا آئیب بیان کر کے ان کو زلیل کریں بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سامنے والا انسان جو پتا اور ایڈریس پوچھ رہا ہے وہ اپنی صحیح منزل پالے غلط جگہ پر نہ پہنچ جائے اس لئے آپ نے ان کے لنگڑے پن کو بیان فرمایا تو اس طرح تعارف اور انٹروڈکشن کراتے ہوئے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی کے آئیب کو بیان کیا جا سکتا ہے بشرتی کہ ہماری نیت صاف ہو ہم کسی کو زلیل کرنا رسوہ کرنا یہ نہ چاہتے ہو ومحضر تیسری جگہ جہاں پر آدمی غیبت کر سکتا ہے وہ جگہ ہے کہ جب کوئی انسان سماج اور معاشرے میں مشہور ہو گیا ہو لوگ اس سے دھوکہ کھا رہے ہوں لوگوں کو فریب میں ڈال رہا ہو اور اپنی جھوٹ اور فریبکاری میں لوگوں کو پھسا رہا ہو تو اس کے جال سے لوگوں کو بچانے کے لیے آگاہ کرتے ہوئے آپ اس کے عائبوں کو بیان کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا ایجنٹ ہے آپ کے علاقے میں جس سے جا کر لوگ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا سعودہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں گھر لینا ہے ذرا بتائیے یا ہمیں فلاں پراپرٹی خریدنی ہے ذرا ہماری مدد کیجئے وغیرہ وغیرہ یا وہ ایسا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو ایبراد بھیجتا ہے سعودی، دوبائی، کوئیت مقاطر وغیرہ وغیرہ آدمی جا کر اس کے آفس میں اپنے پاسپورٹ جمع کرتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق وہ پیسے جو درکار ہیں ٹکٹ کے لیے، ویزے کے لیے اس کے خرچ اور اخراجات کے لیے سب کچھ وہ آدمی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود دھوکہ کھا جاتا ہے وہ آدمی اس کے پیسے جمع کر کے بھی اسے نہیں بھیجتا مہینوں وہ آدمی دور رہا ہے سالوں گزر جاتے ہیں نہ تو وہ ایبراد جا کر کام پاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے پیسے واپس پاتا ہے ایسے کتنے لوگوں کو اس ایجنٹ نے فسا رکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جس کے چنگل میں اگر کوئی آیا جس کے جال میں اگر کوئی فسا تو پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس نے غبن کیا ہوا ہے اس قدر لوگ اس کے یہاں آ کر دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اب اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا بھئی مجھے بھی اے براڈ جانا ہے روزی روٹی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں آفیس کے تھرو جاؤں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب سے کام لیتا ہے اب بتائیے کہ بھئی وہاں جانا آپ کا اچھا نہیں ہے وہ تو ایسا اور ایسا ہے وہ دیکھو فلاں اور فلاں کی اتنے پیسے اس نے غصب کر لیے ابھی تک نہیں لوٹایا نہ باہر بھیجا اور نہ پیسے دیے وہ فلاں اور فلاں آدمی بھی آئے تھے وہ سالوں سے دور رہے ہیں نہ ان کا پیسہ دیا جا رہا ہے اور نہ ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے میرے بھائی آپ اس آفیس میں جانے سے بچیے وہ آدمی صحیح نہیں ہے آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے آگاہ کر دیا آپ نے اس کو وہاں اس کے جال میں فسنے سے پہلے ہی بچا لیا مہدیسین کرام نے یہی کام کیا ہے بہت سارے وہ لوگ جو حدیثیں گڑھتے تھے بناتے تھے فیبریکیٹ کرتے تھے مہدیسین نے ان کی سوانے کو عوام الناس کے سامنے ایک ایک چیز واضح کر دی کھرا کھوٹا واضح کر دیا اور اس طرح سے لوگ کو بتا دیا ہے کہ ان کی روایت کردہ چیزوں سے بچیں تاکہ ضعیف اور موضوع روایات کا چلن عام نہ ہو یہ جائز ہے یہ تیسری جگہ ہے وہ یا مظلوم انسان اپنی داستانے ظلم بیان کر سکتا ہے بھلے غیبت ہو جائے نمبر دو آپ کسی کا تعریف کرتے ہوئے کوئی آئیب اگر بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں نمبر تین آپ کسی انسان کے دھوکہ مکرو فریب اور اس کے جال سے لوگ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے آئیب کو بیان کر کے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں نمبر چار وَمُجَاهِرِن فِسْقًا وہ آدمی جو کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہو اور آپ اس کے فسق و فجور سے اس کو روکنے کیلئے کسی سے اگر کہنا چاہے یا خود آپ جا کر اپنے گھر میں کہیں کہ بھائی وہ دیکھو میں نے پڑوس میں فلان کے لڑکے کو دیکھا ہے آپ ان کے ابو سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں آپ ان کے ابو سے کہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس چیز سے منع کریں وہ شراب پیتا ہے لوگ کو بلاتا ہے کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے صرف خود نہیں کتنے اور نوجوانوں کو اس لط میں وہ مبتلا کر چکا ہے تو وہاں پر آپ وہ پڑوسی کی غیبت کر رہے ہیں اپنے بھائی سے یا اپنے ابو سے صرف اس لیے تاکہ ان لوگوں کی مدد سے آپ اس انسان کو برائی سے بچا سکیں جائز ہے وہ مستفتن اسی طرح پانچمہ انسان وہ ہے یا پانچمی جگہ جہاں پر کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے جب فتوہ پوچھنے کی ضرورت ہو فتوہ اگر پوچھنے کے وقت کسی کا عائب بیان کرنا ضروری ہو جائے تو بیان کیا جا سکتا ہے اسی طرح مفتی اگر جواب دیتے ہوئے اسے بھی ضرورت پڑی کہ وہ کچھ چیزوں کو بیان کرے تاکہ سامنے والے کو صحیح فتوہ مل جائے اگرچہ کہ اس بیان میں کسی کی غیبت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو کیونکہ آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے صحیح فتوہ دینا ہے اس لئے اس کی گنجائی شریعت میں موجود ہے اور آخری چیز امن طلب الاعانت فی اضالت منکری وہ آدمی جو کسی غیر اسلامی کام سے کسی کو روکنے کے لئے مدد چاہے آپ نے سماج اور معاشرے کے کسی انسان کو بدکاری میں لطپت پایا اور آپ نے محسوس کیا کہ اسے اس بدکاری سے بچانا چاہیے اور اس کی تدبیر آپ نے سوچی کہ اگر میں بولتا ہوں میں زبان کھولتا ہوں تو شاید مجھ سے لڑائی ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں چلو میں اپنے فلاں صاحب سے کہتا ہوں جو عہدہ اور منصب رکھتے ہیں جو علاقے کے میر ہیں جو ذمہ دار ہیں جو کارپوریٹر ہیں وغیرہ وغیرہ آپ ان کے پاس جا کر اس لئے کہتے ہیں فلاں آدمی ایسا اور ایسا ہے اس کو اس برائی سے روکیے آپ صاحب منصب ہیں کرسے اور عہدہ آپ کے پاس ہے آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسے انسان کے لئے طاقت کی استعمال کی ضرورت ہے آپ نے وہاں جا کر غیبت کی اس کی فلاں آدمی بدکاری میں لطپت ہے فلاں آدمی سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی میں لطپت ہے فلاں آدمی شراب اور مختلف قسم کی نشہ خوری میں لطپت ہے لیکن اس کو روکنے کے لئے آپ دوسری کی مدد دے رہے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں جائز ہے کیوں اس لئے کہ آپ سمات کو سوسائٹی کو ایسے غلط آناصر سے پاک کرنا چاہتے ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسے جگہوں پر اسلام نے گنجائش رکھی ہے کہ اپنے نیتیں آپ صاف رکھیں تو بھلے کسی کی غیبت ہو رہی ہو اگر آپ کی نیت صاف ہے آپ ان کو ظلیل و رسوانی کرنا چاہتے نہ ان کی ایمیج گرانا چاہتے بلکہ صرف اس لئے تاکہ سمات اور معاشرہ پاک ہو جائے اور یہ برائیاں ختم ہو جائیں تو ایسے صورتوں میں اسلام نے گنجائش رکھی ہے ضرورت پڑھنے پر آپ کسی کے آئیب کو بیان کر سکتے ہیں وہ اچھے جگہیں نمبر ایک مظلوم بیان کر سکتا ہے نمبر دو وہ آدمی جو کسی کا انٹروڈکشن کر آ رہا ہو نمبر تین وہ جو کسی کے شر و فساد سے کسی کو آگاہ کر رہا ہو وہ بیان کر سکتا ہے نمبر چار وہ آدمی جو کسی کے فسق و فجور سے اس کو روکنا چاہتا ہو وہ اس کی آئیب کو ضرورت پڑھنے پر بیان کر سکتا ہے نمبر پانچ وہ آدمی جو فتوہ دے رہا ہو یا جو سوال کر رہا ہو ضرورت پڑھنے پر آئیب بیان کر سکتا ہے اور نمبر چھے وہ آدمی جو کسی برائی پر قابو پانے کے لیے کسی دوسرے کی مدد چاہتا اور طلب کرتا ہو تو وہاں پر بھی وہ ضرورت پڑھنے پر آئیب جوئی کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہے ہم اپنی نیتیں اگر صاف رکھیں تو یہ دروازے کلے ہیں لیکن عام حالات میں غیبت بہرحال گناہ کبیرہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں